بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے جو ای ایس پی آر کی طرف سے رپورٹ آ گئی ہے آئی جی سن کے معاملے کے حوالے سے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے نہایت ہی افسوسناک اندوہناک واقعہ تھا کہ کسی سرونگ آئی جی کو جو پولیس پولیس کا سربراہ ہوتا ہے پورے صوبے کا ایک کمانڈ کرنے والا ہوتا ہے بائیس گریڈ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنی بدسلوکی اتنی بیزتی پولیس کو ایک قسم کے لیے نیچہ دکھایا گیا پولیس کی بیتوکیری کی گئی پولیس ڈپارٹمنٹ کی تو یہ بحسیتی قوم بحسیتی پاکستانی ہمارے لیے ایک نہایت شرم اور افسوس کا واقعہ ہے آرمی چیف نے جو انکوائری کا حکم دیا تھا دس دن کے اندر اندر آج اس کا پیس فیصل آگئے اور پریس ریلیز انہوں نے شائع کر دی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو افسران ملویس تھے یعنی آئی ایس آئے کے لوگ تھے اور رینجرز کے لوگ تھے سند رینجرز کے ان کو ان کے احدوں سے ان کے جو پوزیشن سے ان سے ہٹا دیا گیا ہے یعنی برطرف نہیں کیا گیا ہے نوکری سے اور ایمپلائمنٹ سے صرف جو پوزیشن تھی ان سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی تھی یہ اصل میں قائد عظم کے مزار کی جو بے حرمتی کی گئی تھی اسی وجہ سے یہ لوگ جذبات میں آ گئے تھے اور انہوں نے یہ حرکت کر ڈالی تھی یہاں پہ بہت سے questions arise ہو رہے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کھون تھے انہوں نے آئی جی کو کیوں اغوا کیا ان کو یہ اختیار کس نے دیا آئین میں تو اس طرح خوش بھی نہیں لکھا ہے اور یہ کس کے کہنے پہ اور کیوں انہوں نے آئی جی کو اغوا کیا اگر عوام 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 ریاکشن کیا تھا عوام میں غصہ تھا تو اس کے لیگل ویز ہیں اس کے لیگل طریقے ہیں کہ کون ایکشن لے گا آئی جی کس کے کنٹرول میں اس صبح کا جو چیپ منسٹر ہے اس کے انڈر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہے اس واقعے سے دنیا دنیا کیا کہے گی ہم ہمارے ہمارے مطالق کی کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اور لوگ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے کہ انکوائری جس دپارٹمنٹ کے مطالق ہو رہی تھی یعنی اس دپارٹمنٹ نے اس ادارے نے خود اپنی انکوائری کی عدالت اور جو انیویسٹیگیشن ایجنسیز ہے وہ کیا اس ملک میں نہیں ہے خود ایک بندہ اپنے آپ کو کتنا انصاب دے سکتا ہے یہ ہیومن نیچر اور یہ ہر کوئی اپنے ذہن میں سوچ لے کہ ایک معاملہ ہے ایک کنٹرڈیکشن ہے ایک ایک خود آپ اپنے آپ کے منصب بن گئے تو وہ کیا فیصلہ ہوگا وہ کیا ڈیسیزن ہوگا یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے تو جس طرح میانوہ شریف نے بھی ریجیکٹ کیا ہے اس رپورٹ کو اور کہا ہے کہ یہ اصل میں اس کے پیچھے جو کردار تھے اور اس کے پیچھے جو لوگ تھے اصل میں ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تو میں تو ہی کہوں گا کہ ایک پاکستانی کے حصیت سے اور ایک محضب انسان کے حصیت سے اور ایک ایجوکیشن اور ایک تعلیمیافتہ بندے کی حصیت سے میں اس واقعے پہ بہت شرمندہ ہوں اور اس طرح کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے قانون سب کے لئے برابر رہے اور جب قانون کو ہم فالو کریں گے تو تب ہی یہ ملک آگے جائے گا اور ہر کسی کو اپنا مقام ملے کا سوچے گا کہ میرا یہ کام ہے اور ہر دپارٹمنٹ اپنا کام کرے گا کسی دوسری دپارٹمنٹ میں یا دوسرے کاموں میں اپنی انرجی اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور ہم امید کرتے ہے کہ آگے بھی سٹپس لیں گے آرمی اس حوالے سے اور اس کو بھی ہم خوشائند کہہ سکتے اور مانتے ہے کہ اتنا بھی انہوں نے کر لیا یہ بھی کم اس کم بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رپورٹ اور یہ معاملہ بیکورڈ پہ جائے گا اور یہ دفعہ ہو جائے گا اس کا کوئی پوچھے گا بھی نہیں اس کو چھپا دیا جائے گا اس مسئلے کو اس ایشو کو لیکن وہ نے بھی سوچا ہوگا عوام کا پریشر تھا دباؤ تھا پوچھ رہے تھے لوگ خاص طور پر پوزیشن والے کہ اس رپورٹ کا کیا ہوا تو اس ی وجہ سے انہوں نے بھی شاید یہی سوچا ہے بہتری اسی میں ہے بجائے اس کے ہم اور بدنام ہو جائے اور ہم ہمارے اوپر لوگ انگلے اٹھائے اس سے بہتری ہے کہ ہم کچھ کچھ کروائی کر ڈالیں